نمازکار مانس میں شاہ والی نوج نیشن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں یونائٹر نیشن میں یا کوئی بھی بڑا منچ جب پاکستان کو ملتا ہے تو پاکستان بھکاری دیش ہے اور اگر اسے بڑا منچ مل جاتا ہے تو صرف اور ایک ہی ایک وہ مالا جبتا ہے جمہو کسمیر جمہو کسمیر جمہو کسمیر جبکہ جمہو کسمیر میں اس وقت جس پیکار سے بکاس ہو رہا ہے اور ایک نئی سرکار چنی ہوئی بن گئی اور آج پوری دنیا جمہو کسمیر کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اکرکار بیوارت نے جو وہاں کر دکھایا سائد پاکستان نے پیوکے کو کہیں نہ کہیں بکھاری بنا کر رکھ دیا ہے ان سب کے بیچ میں یونائٹر نیشن میں جمہو کسمیر پر پاکستان بول رہا تھا لیکن صاحب اس کے جباب میں جب بھارت کڑا ہوا یونائٹر نیشن میں بھارت کی دھار اور رائٹ ٹو ریپلائی میں جمہو کسمیر پر بڑی جیت آپ کو دکھانے جا رہا ہے پاک چائنہ دونوں کو قراری سکر سکر سکرست ملی ہے اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور سب سے بڑا نام ویجے پی کے پروکتہ سدھانسو تریویدی اب جب وہ مورچہ سمال لیں تو کیا کچھ ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دکھے گا اور پاکستان کو کس پرکار سے ننگا کیا ہے اور چائنہ جو پاکستان کو شہ دیتا ہے اور پاکستان کی بندوق پیٹ پر گندے پر بندوق رکھ کر چلاتا تھا وہ چائنہ بھی اس میں اس کو قراری سکرست لگی ہے اور جو ویٹو پاور کے لیے بار بار بھارت کے قلاب چائنہ ساجس رہتا ہے پاکستان اس کے ساتھ گربلیاں ملاتا ہے ان سب کو یہاں پر قرارہ تماشا لگا ہے کمنٹ باکس میں جہن لکھئے گا اس ویڈیو کو ہر ایک فون تک پہنچائیے گا اور یونیٹن نیشن میں کیا کچھ ہوا ہے آپ کو وہ اسکلوزو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر آخرکار کیسے پاکستان کو جوتے اور لتیر پڑے ہیں وہ سب ہی اس ویڈیو میں ہوگا انروت کریں گے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے گا ہم دیشت میں کام کر رہے ہیں چلیے بڑھتے ہیں پوری کی پوری خبر کی طرف کیا ہے پوری کی پوری خبر بی جے پی پروکتہ سودانسو تریویدی نے سنگیت راست یعنی یونیٹن نیشن کے منچ پر پاکستان بھارت کا قرارہ جباب دیا ہے بی جے پی پروکتہ سودانسو تریویدی نے پاکستان کے جوویٹھے دعوے پر پلاتوار کرتے ہوئے کہا جمہو کسمیر ہمیشہ سے بھارت کا حصہ تھا اور رہے گا پاکستان نے کسمیر پر یوون کے معاملے میں آواز اٹھائی تھی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے پاکستان بھی کسی بھی طرح کے تتوں کو بدل نہیں سکتا تریویدی نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا ہے سب سے پہلے ہم سودانسو تریویدی کا پہلا کچھ بات ہم سن لیتے ہیں بھارت آگے دکھائیں گے پہلے دیکھیں سودانسو تریویدی نے یونیٹن نیشن میں کیسے پاکستان کو اس کے ہی کہیں نہ کہیں اس کے فیوریٹ منچ پر ننگا کیا ہے سنیے سودانسو تریویدی کو موسیقی 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 رویو کرنے کے پاکستان کے کسی بھی پریاز کا جواب دینے سے پرہیچ کرے گا انہوں نے بھارت کی اور سے یہ کڑی پرتکیاں تب دی جب پاکستانی پرتکیاں نے نیانتر ریکہ پر سنگرس بیبام پر نجر رکھنے والے بھارت اور پاکستان میں سنگیت راش سین پر ویچھک سمو یعنی یو این ایم او جی آئی پی کے بارے میں بات کی بھارت کا کہنا ہے کہ سمجھوتے ہو اس کے پرورام تروپ نیانتر ریکہ کی استعاپنا کے بعد یو این ایم او جی آئی پی کی اوپی یوگتہ سماپت ہو گئی اور یہ اپرسنگک ہے ٹویٹر پر ایک پوسٹ لکھ کر کے یعنی ایکس پر ہو جو ٹویٹر پہلے تھا اب ایکس پر بہت پوسٹ لکھ کر انہوں نے پوری بات بتائی سوسل میڈیا منچ ایکس پر ایک پوسٹ لکھا اور کہاں انہوں نے سدانسو تریویدی نے کہا سانتی رکھا بیانوں کا سنگیوکت راست میں چرچہ کے دوران پاکستان کے پرطنید نے سنگیوکت راست سانتی رکھا بیسہ پر بولتے ہوئے بیسہ کو بھٹکانے کی کوشش کی اور انعوسیق روپ سے علیک کیا کہ سنگیوکت راست سانتی سینکوں کے ساتھ پاکستان کی بھاگی داری تب سور ہوئی جب سنگیوکت راست نے انہی سو چورہ اٹالیس میں جمہو اور کسمیر کے چھت میں سانتی سینکوں کو تینات کیا تھا انہوں نے کہا کہ سپڑے پر کڑی آفتی جاتاتے ہوئے انہیں جباب دیا کہ ادھکار کا استعمال کیا اور منچ پر دردتہ پوروکت کہا کہ کینڈر ساسیت پردیس جمہو کسمیر بھارت کا ابھی انگ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا باچپانیتہ نے کہا کہ جمہو کسمیر میں حال میں اچھی طریقے سلوکتان تک چنا ہوا ہے اس لیے سنگیوکت راست کے پرتشت منچ کا استعمال اس پرکار کے بھرامک سبدوں کا اولیک کرنے میں نہیں کیا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پردامنتی نریند موڈی کی اگوائی والی سرکار کو ٹھکی ٹھوس ویدیس نیت کی کارڈ سمبہ ہو سکا ہے یونائٹن نیشن میں کیوں بیڑے تھے سودان ستریوڈی آپ کو بتا دیں سودان ستریوڈی نے بھارت کے 12 سدسچوں کے پرتشت مندل کا حصہ ہے جو سنگیوکت راست کے بیبین میٹکوں کے لیے اس بسو نکائے کا یاترہ کر رہا ہے اس سے پہلے سانتی رکشہ بیانوں کو بیعاپک سمیت چاپ کا ایک بیان دیتے ہوئے تریوڈی نے کہا کہ ہالیا سنگھر صدیق چنوٹی پور ہے اور اب اس آتنگباد تتہ سسکتر سمو بھی سامیل ہے جو اپنے ادیو سو کی پورتی کے لیے استعدی کا فائدہ اٹھا رہے انہوں نے کہا بھارت سنگیوکت راست سانتی رکشہ بیانوں کے سب سے بڑے سہ ندل کے صورت میں سانتی رکشہ پریانسوں کی یوگدان دینے کے پریانس کے سب سے آگے ہے آخر کیا ہوتا ہے رائٹ ٹو پلائی رپلائی جی ہاں اب آپ کو ادارتے ہیں یوناٹڈ نیشن میں کیا ہوتا ہے رائٹ ٹو رپلائی اب جانتے ہیں ایک سے بارے میں یو این جی اے کے این ایکس پانچ کے تحت جو نیم بتائے گئے ہیں رائٹ ٹو رپلائی اس میں سف سے ہاں ہے اس نیم کے تحت پرتنی منڈل کو کسی بھی دن جنرل میٹنگ کے انت میں اپنے رائٹ ٹو رپلائی کا پریوگ کرنے کا عدیقار ہوتا ہے یعنی کسی دن جب دو میٹنگز ختم ہو جاتی ہیں رائٹ ٹو رپلائی کا پریوگ کیا جا سکتا ہے لیکن رائٹ ٹو رپلائی کا پریوگ اس بھی سہ پر کیا جا سکتا ہے جس پر میٹنگ میں آئیوجن ہوا ہے دس اور پانچ منٹ کا ہی سمیہ ہوتا ہے جی ہاں رائٹ ٹو رپلائی کے حطیعت کسی بھی بھی سہ پر ہستچیپ کے سنکھا میں دو سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے پہلے ہستچیپ کسی بھی دیلیگیشن کے لیے کسی بھی سہ پر دس منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور دوسرے ہستچیپ کے لیے صرف پانچ منٹ کا سمیہ نردائی دیتا ہے بھارت کی طرف سے اس نہاہ دوبر نے بھی اس سے پہلے پاکستان کے اسی عدکار کا پریوگ کا قرارہ زواب دیا تھا اور ساتھ طور پر پاکستان کو لطار لگائی اور پوری دنیا میں بتا دیا کہ آخر کار جمہو کسی مر میں کیا ہو رہا ہے جا کر دیکھ لو اور یہ پاکستان جو پیوکے میں لوگوں کی نرسن ستیائے کر رہا ہے پاکستان کے پیوکے میں وہاں سے عباج اٹھ رہی کی اور بھارت میں سامنے لوں گے وہ سارا کچھ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور پاکستان کو ننگا کر دیا اور کہیں نہ کہیں چین بھی اسی منچ پر ننگا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی پیٹ پر بندوق رکھ کر چین بھی چلاتا ہے اور ہمیشہ سے بھارت کے خلافے سڑنٹ اور ساجس رستہ ہے اور جب اب امریکہ میں راست پتی دونالڈ ٹرم بن گئے ہیں تو دونالڈ ٹرمپ اور موڈی کے رستے امریکہ چین اور پاکستان بھی جانتے ہیں ایسے میں یہ دونوں دیش سمیں وہ اقرائے ہوئے ہیں کیونکہ جمعو کسمیر میں بھی ستہ آ چکی ہے اور وہاں کے لوکل لوگوں نے چنا ہے ایسے میں پاکستان اب پھر سے ماحول خراب کرنے کا پریاس کرے گا اسی سنبت سندر میں اس نے یہاں یناٹن ڈیسن میں یہ بیان دیا تھا لیکن بھاچپا کے پروکتہ سدھان ستیویدی نے قرارہ جباب دیا آپ سبی سے اندوت کریں گے کمنٹ باکس میں بھاچپا کے پروکتہ سدھان ستیویدی نے جو باتیں رکھی اس پر آپ کیا کچھ کہیں گے کمنٹ باکس میں پھر کریا راج اہود دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے نیچے دیئے نمبرز پر ساہت اور آسی گوگل پر پون پر پیٹنگ کارڈن سے جرور بیجئے بنے رہیے انیو جنیشن کے ساتھ بہت بہت دھنیمات